اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ بید سب تو دوستو میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑیہ نیوز لے کر جو چڑی ہے شیبہ اینو کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ بھی پارٹ ہیں شیبہ اینو کوئن کے یعنی شیبہ آرمی کے تو دیفنیٹی یہ خبر آپ کے دل میں بھی اور دماغ میں خلچل مچا کے رکھ دے گی کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایسا کوئن اپنا ایکو سسٹم لانچ کرنے کے بعد اپنا میٹا ورس کا پروجیکٹ لانچ کرنے کی بات کرے گا تو آپ کے پورٹفولیو میں موجود شیبہ اینو کے پرائز میں کیا فرق آنے والا ہے وہ میں آپ سے خبر کے پیج پر جا کے مکمل ڈسکس کروں گا تو ذہن میں رکھئے گا دوستو تیاری رکھیں کہ شیبہ اینو اپنا میٹا ورس کا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے بہت ہی جلد اور اس کا ایفیکٹ جب آپ دیکھیں گے تو وہ آؤٹ کلاس ہوگا اور جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ چودہ فروری دو ہزار بائیس کو ایک بہت بڑا برن ہونے جا رہا ہے اور اس کا برن جو ہوگا وہ ملین میں نہیں بلینز کی بات کی جا رہی ہے تو دوستو بینہ دیر کیا بڑھتے ہیں خبر کے خلاصے کی طرف تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میٹا ورس کے پروجیکٹ کے لانچ ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا صورتحال اثر انداز ہونے والی ہے کیا وہ مصبت ہوگی دیفینٹلی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ میٹا ورس کے پروجیکٹ مانا اور سینڈ مارکٹ میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا پروفٹ دیا نو ڈاؤٹ آج وہ مارکٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈاؤن دکھائی دے رہے ہیں لیکن جنہوں نے ان کوئن سے اپنے حالات بدلے وہ میٹا ورس کے نام سے ہی منسلک ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب شیبا اینو اپنے نام کے ساتھ میٹا ورس لگانے جا رہا ہے تو یہ جب کام ہو جائے گا اور مارکٹ میں میٹا ورس کے نام سے شیبا اینو کا نیا کوئن آ جائے گا جس کا نام ہوگا شیبا ارس جو اپروکسی میٹلی جس کے اونر یہی نام رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کوئن کو بھی اگر آپ بائک کر لیں گے تو اس کی صورتحال آنے والے دنوں میں کیا ہونے والی ہے اور اور ریڈی جو آپ نے بائک کر رکھا ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی وہ ہم آگے چل کے آپ سے خبر میں شیئر کریں گے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں نیوز کی طرف لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو کی مارکٹ سے چڑی خر نیوز اور پاکستان میں بدلتے کرپٹو کو لے کر حالات کی خر خبر فوری ملتی رہے ایک صرف اور صرف نوٹیفکیشن کے تحرے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں نیوز کے فرنٹ پیج کی طرف تو دوستو ہم آگئے ہیں نیوز کے فرنٹ پیج پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچیس جنوری دو ہزار بائیس کی یہ نیوز ہے آپ پیج پہ پڑھ سکتے ہیں اور یہی نیوز آپ کو ہماری ویڈیو کی انشاءاللہ ڈسکرائیشن میں بھی مل جائے گی بات کرتے ہیں شیبا اینو کوائن آنونسز میٹا ورس پروجیکٹ تو دوستو جب بات آتی ہے میٹا ورس میں انولف ہونے کی تو ذہن میں رکھے گا باکہ آٹومیٹکلی اس کے پرائز انکریز ہونے کا جو انڈیکیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ جب شیبا اینو نے اپنا پہلی بار ایکو سسٹم لانچ کیا تو آپ لوگوں نے پروفٹ گین کیا بعض اگرات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پروفٹ گین کرتے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ شیبا اینو کی جو کوائن کی ہائٹ تھی وہ آئی کیوں موسٹلی لوگ صرف پیسہ ہی کٹھا کرنا جانتے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہوتا لیکن اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ لیٹس پوز کسی گھٹیا سی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلوٹ لے لیتے ہیں لیکن وہاں پہ نہ گیس نہ بجلی نہ پانی کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے پرائز کب انکریز ہوتے ہیں جب جب وہاں پر گیس پانی اور بجلی سٹیپ بائی سٹیپ آتی چلی جاتی ہے اس کے پرائز انکریز ہو جاتے ہیں اور انڈ پہ کیا رہ جاتا ہے کارپٹ روڈ اور جب وہ کارپٹ روڈ بن جاتا ہے تو وہ سوسائٹی کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے ایکزیکٹلی ہم بات کرتے ہیں شیبا اینو جیسے میم کوئن کے سٹیبلش کوئن میں انورٹ ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی چیزیں لانچ کرتا گیا اور ریسنٹلی جو خبر تھی کہ یہ روبن ہوت جیسی ایکسچینج میں اپنے آپ کو لسٹ کروا دے گا اگر ایسا ہو جاتا تو شیبا اینو آپ لوگوں کی پہنچ سے باہر نکل جاتا اب بات کرتے ہیں میٹا ورس کی میٹا ورس کا نام کیونکہ شیبا اینو کے آنرز نے لانچ کیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو نیا کوئن ہوگا پہلے تم آپ کا ایک ذہن کلیر کر دوں کہ وہ آپ کے پورٹ فولیوں میں پڑے شیبا اینو کوئن کو اس میں کنورٹ نہیں کرنے لگے نیا شیبا اینو کوئن لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے میں آپ سے آگے چل کر کے شیئر کروں گا جو میں نے آپ کو اپنے تھم نل پہ اورڑی لکھ دیا ہے تو ذہن میں رکھیں جیسے ہی میٹا ورس لسٹ ہونے کی باتیں ہوں گی مان لیں کہ وہ بائنانس اوکی ایکس یا کوئن پہ بھی لسٹ ہونے کی بات ہوئی تو لسٹ ہونے پہ ہی آپ کے اکانڈ میں پڑے ہوئی شیبا اینو کے پرائز میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ آپ آج سے ہی شیبا اینو میں مزید انویسمنٹ کرنی شروع کر دیں میں آپ کو انڈیکیٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس شیبا اینو پوائن موجود ہیں تو انہیں ہولڈ کر کے رکھیں اور آپ کو پروفٹ اچھا مل سکتا ہے اور آپ کو اس میں سے موجودہ مارکٹ کی صورتحال دیکھتے ہوئے اس میں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں خبر کے اگلے حصے کی طرف کے خبر کا جو اصل چہرائے وہ کیا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ کبھی بھی ایسے موقع خاص سے نہیں جانے دیا کرتے تو دوستو شیئر کرتا ہوں میں آپ سے ٹوٹل نیوز جو آپ کے سامنے آ چکی ہے تو دوستو نیوز کا جو فل فیس ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور ذہن میں رکھئے گا آگے چل کر کے میں آپ سے ایک ٹویڈ بھی شیئر کروں گا جو شیبا اینو کے آنرز کی طرف سے اشیو ہوا ہے اور میٹا ورس کے اس پرویجیکٹ سے لنک کر دیا گیا ہے جو پرویجیکٹ ہوں گے مارکٹ میں آئیں گے اور شیبا اینو کے نام سے کوئن بھی مارکٹ میں آنے کی توقع ہے انہا ٹویٹ آن جنوری ٹویٹی فور دو اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ شیئر فردر ڈیٹیل یعنی کہ یہ کسی عام نیوز کو میں آپ سے شیئر نہیں کر رہا یہ شیبا اینو آرمی جو ہے ان کے بقاعدہ پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ نیوز ایشو ہوئی ہے we are not sure yet یعنی کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے جو اب تک ان کے سابقا پرویجیکٹ سائے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے وہ ٹویٹ جس کے بعد شیبا اینو کی دنیا میں ایک کھلبلی سی مات چکی ہے اور کیونکہ یہ بلکل فریش نیوز ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیوبرز کو اس وقت نیوز دوں جب تک وہ نیوز مارکٹ میں آئی نہیں ہوتی یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ نیوز بریک کرنا it's my nature میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے وہ خبر شیئر کروں جو آپ سے اب تک اب تک پہنچی ہی نہیں تو دوستو ٹویٹر کی طرف بڑھتے ہیں as promised we are so excited to announce our special surprise for the year شیب آرمی ٹھیک ہے آپ اگر ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شیب آرمی یہ ان کا گروپ ہے ٹویٹر کے اوپر جہاں پر آپ جا کر خود بھی اس میں چوائن کر سکتے ہیں جو سپورٹ کرتا ہے شیبا کوئن کو تو دوستو یہ پروجیکٹ شروع ہوتے ہی وہ شیب آرمی کے نام سے ایک کوئن بھی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں انقریب تو ذہن میں بات رکھئے گا کہ وہ اسے سپیشل سرپرائز قرار دے رہے ہیں دوہزار بائس کو لے کر کے اور جیسے ہی آلڈ کوئن مارکٹ میں پڑے ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹاورس کے جب ریسنٹلی سینئر کوئن مارکٹ میں موجود تھے اور وہ جتنا بھی آپ کو پروفٹ دے سکتے تھے انہوں نے دیا لیکن جیسے جیسے اگلے کوئن بھی آتے رہے جیسے ٹی ایل ایم اور ڈیفرنٹ قسم کے کوئن جو میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں انہوں نے بھی مانا اور سینٹ کے گرو اپ ہو جانے کے بعد آپ کو پروفٹ دیا اور وہ بھی تقریبا ستنہ ستنہ سینٹ کے مارکٹ میں آئے تھے اور بعد میں تین تین چار چار ڈالر میں دیکھنے کو ملے جس میں سے ایک کوئن انجن بھی ہے جس نے بہت زیادہ پروفٹ دی اور اس کے بعد فلکس کوئن نے جو صرف چند سینٹ میں مارکٹ میں آیا تھا اور بعد میں چلا گیا ساڑھے تین ڈالر تک میں تو ذہن میں رکھے گا ایسا تو میں کتن آپ کو نہیں کہنا چاہتا کہ شیبا اینو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر آپ کو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کتنے کا ہو جائے گا شیبا اینو اتنے کا ہو جائے گا میں کبھی بھی اپنے بیوورز کو اگزیکٹلی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اتنے ڈالر کا یا اتنے روپے کا یا اتنے سکھوں کا ہو جائے گا لیکن اس کے اندر آپ کو لازم بوسٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ شیبا اینو ایک اپنے آپ میں میم کوئن کے طور پر ایک کمپنی کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور اگر مان لیں کہ نائن یا ایٹ زیرو میں بھی شیبرز مارکٹ میں آتا ہے تو وہ چند دنوں میں آپ کو بہت ہی زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے کیونکہ یہی ہے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا چارم کرپٹو کرنسی میں وقت کے اوپر جو شخص چیز خرید لیتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو دوستو یہ انہوں نے نیکسٹ اپنا ٹوکن کے لیے جو پکچر لاؤنچ کی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں اور ساتھ آپ کو میں خبر کا آخری حصہ بھی شیئر کر دوں دا ٹویٹ انکلوڈنگ این ایمیج شیبا اینوڈوڈگ ہولڈنگ اہمر ان دا ماؤتھ افتہ جنگل اور آور سپیکچولیشن دس کود سججد دا پروڈجیک بل انکلوڈنگ ایلیمنٹس اور ایون لینڈ این ایفٹی ان ایفٹی سچ ایز اسے ایکسی انفینٹی اب آپ نے ایکسی انفینٹی میٹاورس کا کوئن دیکھا ہوگا ان کا بھی تمام جو ان ایفٹی ستے وہ لینڈ سے ریلیٹڈ تھے تو لہذا میٹاورس کا یہ جو ان کا پروڈجیکٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انویسمنٹ ہو وہ وائٹ پیپر پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ جو پیسہ ہوگا وہ کس طرف لگایا جائے گا آگے بڑھتے ہیں تو دوستو یہ نام ابھی فائنل نہیں کیا گیا ذہن میں رکھئے گا ابھی سجیشن وہاں پہ چل رہی ہے کہ اس کا نام شیبا ورس رکھ دیا جائے جو اس کے بعد ایک نیا ٹوکن آئے گا تو دوستو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ اگر آپ ہیں شیبا اینو کوئنز کے ہولڈر تو آپ کو ڈیفنیٹلی ایک بوست دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ تھے میرے ساتھ دو ہزار اکیس میں آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر کے رکھا ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب بھی آپ سے میٹا ورس کے پروجیکٹ شیئر کیے میں کسی اور پروجیکٹ کے بارے میں نہیں کہتا نہ این ایف ٹی نہ گیمنگے تو سارے کوئنز نے آپ کو بہت ہی اچھا پروفٹ دیا جس کے بعد الحمدللہ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹا ورس کا میری وجہ سے نہیں پوری دنیا میں ہی ایک نام بننا شروع ہو گیا تو دوستو ہاپ فولی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ جو نیوز میں نے آپ تک بریک کی ہے اس کو سٹیڈی آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھنا اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اجازت چاہتا ہوں تب تک اللہ حافظ